اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل سپر سمپل کوکنگ آج ریسپی ہے وہ ہے دہی بڑے اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے فورٹ سپونز آف موم دال آٹا ہم نے یہاں پہ کھانے والا بڑا چمچ استعمال کیا ہے فورٹ سپونز آف ماش دال کا آٹا ہم یہاں پہ ون فورٹ ٹی سپونز کرشٹ اجوائن شامل کی ہے ہافٹ ٹی سپونز کرشٹ زیرہ شامل کیا ہے ون ٹی سپونز سولٹ شامل کیا ہے ٹو پنچ آف میٹا سوڈا اور ہاف ٹی سپونز بیکن پاوڈر شامل کیا ہے ان تمام ڈرائنگریڈنٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم گریجلی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے آپ نے ایک ساتھ پانی شامل نہیں کرنا تھوڑا سا آپ پانی شامل کریے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیے تھوڑا تھوڑا پانی آپ شامل کریں گے تو اس سے آپ کے کوئی بھی لانپس نہیں بنیں گے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کرتے جائیے میک شئر کر لیجئے کہ یہ اچھی طرح سے ایک سمودھ بیٹر تیار ہو جائے تقریباً اس کو پانی شامل سے بیچ منٹ تک آپ نے اس کو اسی طرح سے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل سمودھ سا بیٹر تیار ہو جائے بیٹر جب تیار ہو جائے تو آپ اس کو تقریباً پانی شامل سے بیچ منٹ کا ریسٹ دیجئے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے دہی بڑے کا سائز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سائز کے بنانا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پہ کھانا بنانے والا جو بڑا سپون ہے وہ استعمال کیا ہے اس سے دہی بڑے کا بیٹر فرائنگ پین میں ڈالا ہے اور اس کو ہم تقریباً میڈیم لو فلیم پر اس کو فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ ایچ سائٹ دہی بڑوں کو فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو نمک والے پانی میں سوک کر دیجئے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ اس کو ضرور سوک کرئے تمام دہی بڑوں کو آپ فرائے کریں اور پانی میں ڈالیں دہی بڑوں کا رائتہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ 1 کیجی دہی لیا ہے اس میں 1 ٹیبل سپن شوگر ایک کی ہے 1 ٹی سپون سالٹ چٹنی بڑا اس کے اندر شامل کی ہے جس میں دھنیا پودینہ ادرس زیرہ شامل کیا ہے اب اس کو بلینڈ کر کے دہی میں ملا دیں دہی بڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتا ہے تو اس کو ضرور لائک کریے گا ٹرائے کریے گا اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کریے گا ٹھینک یو اللہ حافظ